نمسکار دوستو سواگت آپ سب لوگوں کا رپی ایسی ایگزامز یوٹیوب چینل پر اور دوستو سائنس کے میں ٹوٹل بارہ پیپر لے چکا ہوں آپ کے اور یہ تیرہاں پیپر ہے اور اسی کرم میں اپنے پیپر چلتے رہیں گے اور یہ سریج جو ہے یہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگی آپ کی جو تیاری ہے اس کو نئی انچائیوں پر لے کے جائے گی ایسی میری کامنا ہے اور ایسا میرا وشواس بھی ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے اس سریج سے جڑے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بینیفیٹ جو ہے وہ ملتا رہے آپ کی تیاری بلکل continue اس میں رہے تو آج کا جو اپنا پہلا پرسن ہے وہ ہے سروگراہی کونسا بلڈ گروپ ہوتا ہے ایک a b دو o b تیسرا اوپسن ہے b اور چوتھا اوپسن ہے ا تو اپنے کو بتانا ہے کہ جو سروگراہی یعنی کہ ایسا بلڈ گروپ جو سب کا رودھیر لے سکتا ہے وہ کونسا ہے تو وہ دوستو آپ کا ہوگا a b بلڈ گروپ جو ہے وہ سبھی کا رکت لے سکتا ہے یعنی کہ سروگراہی مانا جائے گا اور سروہ داتا رہے گا آپ کا جو سبھی کو بلڈ دے سکتا ہے سبھی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ اور جو سبھی سے بلڈ لے سکتا ہے وہ a b ہوگا امید کرتا ہوں صحیح ہوا ہوگا سب کا اور جو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے پرسن صحیح ہو رہے ہیں دوسرا اپنا پرسن ہے پیلیا کس کے سنکرمن کے قارن ہوتا ہے ایک یکرت دو مستکس تین لنگس اور چار پلیہ تو پیلیا جو ہے وہ کس میں سنکرمن کے قارن ہوتا ہے اپنے کو بتانا ہے چار اوپسن آپ کے سامنے ہیں آنسور ضرور دیجئے اور آپ سب لوگ جو ہے بلکل ٹھیک آنسور اس کا دے رہے ہیں یہاں پہ یکرت جو ہے وہ یہاں پہ صحیح آنسور ہوگا یکرت کے میں سنکرمن کے قارن انفیکشن کے قارن جو ہے آپ کا پیلیا روگ ہوتا ہے تو یہاں پہ اوپسن نمبر ایک آپ کا بلکل ٹھیک رہے گا پرسن نمبر تین چیچک ہونے کا قارن ہے ایک روبیلا وائرس دو ویریسیلا وائرس تین ویریولا وائرس اور چیار مکسو وائرس چیچک ہونے کا اپنا قارن کیا یہ اپنے کو بتانا ہے تو دوستو چیچک ہونے کا جو قارن ہے وہ آپ کا تیسرے میں تیسرا اوپسن ویریولا وائرس یہ رہے گا آپ کا سیانسور ویریولا وائرس کے قارن جو وہ چیچک آپ کا ہوتا ہے تو اوپسن نمبر تین آپ کا یہاں پہ سہی رہے گا پرسن نمبر تین میں ٹھیک ہے دوستو پرسن نمبر اپنا چیار ہے گائے کے دودھ کا رنگ کس کی اوپس تیچکے کارن تھوڑا پیلا ہوتا ہے پھئی گائے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھینس کے دودھ کی اپیکشا تھوڑا سا پیلا پن اس میں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہی اپنے کو بتانا ہے ایک کیسین دو کیروٹین تین جنتھو پھل اور چار رائیبو پھلیوین تو کس کے قارن جو دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے تو وہ ہوتا دوستو کیروٹین تو اوپسن نمبر چیار میں آپ کا سہی آنسور کیا رہے گا کیروٹین کی اوپس تیتی کے قارن جو دودھ ہے اس کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں چیاروں پرسن آپ کے ابھی تک ٹھیک ہوئے ہوں گے پانچوں اپنا پرسن آرہا ہے آپ کے سامنے پرسن نمبر پانچ نمن میں سے کون سا روگ ویو کے مادیم سے فیلتا ہے یہ آپ کا پرسن ہے ایک پلیگ دو ٹائی فائیڈ تین ہیجا اور چوتھا آپ کا اپسن ہے کینسر تو ویو کے مادیم سے فیلنے والا روگ جو ہے وہ کونس ہے وہ اپنے کو بتانا ہے تو دوستو یہاں پہ جو صحیح آنسور رہے گا آپ کا پانچ کے پرسند میں ان چاروں اپسن کو دیکھ کر کے وہ رہے گا پلیگ پلیگ جو ہے وہ وائیو کے مادہم سے فیلنے والا روگ دوستو ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اپنا پرسند پرسند نمبر چھے دھونی کی تیورتہ کا ماترک ہے دھونی کی تیورتہ کو اپن کس میں ماترکتے ہیں ایک ڈیسیبل دو کلو وارٹ تین ہائیڈز اور چیار جول تو دوستو اپنے جانتے ہیں دھونی کی تیورتہ کو جو ہے وہ ڈیسیبل میں ماترکتے ہیں تو اپسن ایک یہاں پر آپ کا ٹھیک آنسور رہے گا پرسند نمبر ساتھ ہے اپنا ایک بائٹ میں کتنے بٹ ہوتے ہیں دو چار آٹھ یا بارہ تو دوستو ایک بائٹ میں کتنے بٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ساتھ تو ایک بائٹ میں آپ کے جو بٹ ہوں گے وہ آپ کے رہیں گے دوستو آٹھ کتنے رہیں گے آٹھ تو اپسن نمبر آپ کا تین جو ہے وہ یہاں پہ صحیح آنسور آپ کا رہے گا مطر اپنا آٹھوں پرسند ہے الٹرا سونو گرافی مسین میں پریوکتے ترنگے ہیں تیرنگے نہیں ترنگے ہیں کون سی ترنگے پریوکتے ہوتی ہیں ریڈیو ترنگے پراسروے دھونی ترنگے ایکس ترنگے یا آپ کی لیزر ترنگے تو چاروں اپسن میں اسے آنسور ہے بتائیے کون سا ہوگا الٹرا سونو گرافی مسین جو ہوتی ہے تو اس میں کون سی ترنگے پریوکتے ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کا بلکل سیانچو رہے گا پراسروے دھونی ترنگے پراسروے دھونی ترنگوں کا اپیوگ جو ہے الٹرا سونو گرافی مسین میں کیا جاتا ہے اب دوستو اس کا اپیوگ کیا ہے گرب میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا سواستے کیسا ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے یہ کافی اپیوگی مسین ثابت ہوئی ہے لیکن اس کا دوس جو آپ کا پریوگ وہ بھی ہونے لگ گیا تھا جسے بچے کا لنگ کا پتہ لگانا سٹارٹ کر دیا تھا لوگوں نے جس کی وجہ سے جو ہے اور اس کو پھر گیر کانونی کوشت کیا گیا تو ابھی جو اس کا اپیوگ ہوتا ہے وہ بچے کے سواستے کی جانچ کیلئے ہی ہوتا ہے لنگ کا پتہ لگانے کیلئے نہیں ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور کی جاتی ہے نیشٹ اپنا پرسن ہے پرتی دھوننی اتپن ہونے کا کارن ہے پراورتن اپورتن یا ویورتن جو پرتی دھوننی اتپن ہوتی ہے اس کا کارن کیا ہے یہ اپنے کو بتانا ہے پراورتن ہے اپورتن ہے ویورتن ہے یا اوسوسن ہے تو دوستو نو کے پرسن کا سہیہ انصر ہوگا پرتی دھوننی اتپن ہونے کا کارن آپ کا پراورتن ہے جب دھوننی کسی سطح سے ٹکرا کر پونہ لوٹتی ہے تب اس کو اپنے ایک برکار سے اس کی پرتی دونی اپنے کو سنائی دیتی ہے تو پراورتن یہاں پہ آپ کا صحیح آنسور رہے گا ٹھیک ہے مطروں نیکشٹ اپنا پرسنہ پرسن نمبر دس سور منڈل کے کون سے گرہوں کی پری برمن دشا پوراو سے پسیم ہے پوراو سے پسیم جو گھومتے ہیں ایسے گرہ کون سے ہیں بودھ تتھا سکر دوسرا اپسن بودھ سکر تتھا ارون تیسرا اپسن پرتوی تتھا ورون اور چوتھا اپسن ورون تتھا ارون ٹھیک ہے تو ورون تتھا ورون مانیے گا اس کو تو دس کے پرسن کا جو صحیح آنسور رہے گا وہ دوستو کیا رہے گا جو آپ کا دس کے پرسن کا صحیح اپسن رہے گا بلکل ٹھیک وہ رہے گا سکر تتھا ارون گرہ سکر تتھا ارون جو گرہ ہیں ان دونوں کی پری برمن دشا جو ہوتی ہے وہ پوراو سے کیا ہوتی ہے پسچم دوستو ہوتی ہے پورو سے پسچم کون کون سے گرہ کی ہوتی ہے سکر تتھا ارون گرہ کی جو دسائے گھومنے کی پری برمن کی جو دسائے وہ آپ کی رہے گی پورو سے پسچم باقی کی ہوتی ہے پسچم سے پورو تو سکر تتھا ارون اس کا صحیحہ انصور آپ کا رہے گا مطر اپنا نیکسٹ پرسن ہے وہ ہے کون سی گیس ہے جو کمرے کے تاپمان پر دربہ عوستہ میں رہتی ہے برومین بیوٹین پروپین یا میتھین تو دوستو اپن جانتے ہیں کہ برومین جو گیس ہے وہ کمرے کے تاپمان پر دربہ عوستہ میں رہتی ہے تو اپسن اے کی یہاں پر صحیح انصور آپ کا رہے گا مطر اپنا نیکسٹ پرسن ہے پرسن نمبر بارہ سیب میں پایا جانے والا عمل ہے سیب میں کون سا عمل پایا جاتا ہے ایک ایسیٹی کمل دو نائٹری کمل تین ٹارٹری کمل چار میلی کمل اپنے کو بتانا کہ سیب میں کون سا عمل پایا جاتا ہے تو اس کا بلکل ٹھیک انصور رہے گا وہ رہے گا دوستو آپ کا میلی کمل سیب میں میلی کمل پایا جاتا ہے میلی کیسیڈ پایا جاتا ہے تو اپسن چار آپ کا صحیح انصور رہے گا مطر اپنا نیکسٹ پرسن ہے پرکرتک ریسہ نہیں ہے پٹسن ریون اون یا ریسم تو پرکرتک ریسم جو نہیں ہے اس کا اپنے کو نام بتانا ہے تو دوستو ریون جو ہے وہ پرکرتک ریسم نہیں ہے باقی کہ آپ کے پٹسن اون اور ریشم جو تینوں کی تینوں پراکرتک ریشہ ہے ریشم میں ہی سامل ہوتے ہیں لیکن ریون جو وہ پراکرتک ریشہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپسن نمبر دو یہاں پہ آپ کا صحیح رہے گا مطرح اپنا نیکشٹ پرسن ہے نیمن میں سے چھارک ہے کپڑے دھونے کا سوڈا کاسٹک سوڈا کھانے کا سوڈا یا فٹ کری ان میں سے چھارک کون سا آپ نے کو یہ بتانا ہے تو جو آپ کا کاسٹک سوڈا ہے جو کاسٹک سوڈا ہوتا ہے وہ آپ کا چھارک ہے تو یہاں پہ اپسن نمبر دو آپ کا صحیح آنسر رہے گا مطرح اپنا نیکشٹ پرسن ہے پرسن نمبر پندرہ نیمن میں سے کون سا اوکسائیڈ سیمنٹ کاؤں ستھا ویرنجک چورن آدھی بنانے میں پریوک تو ہوتا ہے کیلسیم اوکسائیڈ آئرن اوکسائیڈ سلفرڈائی اوکسائیڈ یا ایلیومینیوم اوکسائیڈ اوکسائیڈ دیان سے دیکھ لیجئے گا یا اس کو سکریکٹ کر لیجئے گا تو سیمنٹ کاؤں ستھا ویرنجک چورن بنانے میں پریوک تو ہونے والا آپ کا اوکسائیڈ کون سا ہے دوستو وہ آپ کا کیلسیم اوکسائیڈ سی اے او کیلسیم جو اوکسائیڈ ہے وہ آپ کا سیمنٹ سیمنٹ کاؤں ستھا ویرنجک چورن بنانے میں پریوک تو ہوتا ہے ٹھیک دوستو تو یہ تھے آپ کے پندرہ پرسن فیزکس کیمیشٹری اور بائیولوجی سے سمبندیت اب جو پندرہ پرسن میں لوں گا وہ آپ کی ہوں گے آپ کی سائنس کی پیڈاگوجی سے سمبندیت تو دوستو سارے پرکار کے کیوشن سامل کے جاتے ہیں اس لئے ٹیسٹ جوئن ابھی تک نہیں کیا آپ نے اور پہلی بار ہماری چینل پر اگر ویجٹ کر رہے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی ملتے رہیں پھر بھی نوٹیفکیشن نہیں مل رہا ہے کسی کو تو وہ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لیں جس سے کہ وہاں پہ آپ کو مسارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آویلیبل کروا دیتا ہوں جہاں سے آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو سولوہ پرسن سامانے ویجیان سمبندیت یوگیتائیں ہیں ویجیانک پداولی کا پریوگ ویجیانکی انتروں یا اپکرانوں کا پریوگ تین پردتوں کے ویسلیشن یا ویاخیہ کی یوگیتا اور چار اپریوگت سبھی پردتوں سے یہاں کیا مطلب بچے کو جو بھی چیز دی گئی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کو ویسلیشن کرنے کے لئے جو بھی ٹوپک دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ویسلیشن آسانی سے کر پائیں تو وہ ہوتا ہے پردت چیز یعنی دیا گیا ہے ویسے ایک پرکار سے تو یہاں پہ اپریوگت سبھی جو ہے وہ آپ کا انصر رہے گا پھر ہے ویجیانکیٹ ہے ویجیان کے اپکرانوں کا بوکس تو بلکل صحیح سترہ میں پہلا ہی اپسن ٹھیک ہے ویجیانکیٹ کیا ہوتا ہے ویجیان کے اپکرانوں کا جو بوکس ہے اسی کو ویجیانکیٹ بولا جاتا ہے نیکشٹ اپنا پرسن ہے پرسن نمبر اٹھارہ پریوزنا کا چناؤ کرتے سمیں ادھیاپک کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہے ایک بالکوں کیا ہو سکتا کہ انکول ہو دو بالک کے اندریت ہو تین کر کے سیکھنے کی سدانت اور آدھاریت ہو اور چوتھا اپریوگت سبھی تو یہاں پہ اٹھارہ کے پرسن میں دوستو سعیہ انصر کیا ہوگا بتائیے پریوزنا کا چناؤ کرتے سمیں ادھیاپک کو دھیان میں رکھنے ہوگی باتیں کیا ہوتی ہیں بالکوں کی آو سکتا کہ انکول ہو یہ بھی بات ٹھیک ہے دوسرا بالک کے اندریت ہو یہ بھی ٹھیک ہے پھر کر کے سیکھنے کی سدانت اور آدھاریت ہو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا تو یہاں پہ اپریوگت سبھی آپ کا سعیہ انصر رہے گا مطر اپنا نیکسٹ پرسن ہے سہ سممند اپاگم میں پڑھایا جاتا ہے ایک ویسے کو دوسرے ویسے سے سممندیت کر کے پرتیک ویسے کو الگ الگ ویسےوں میں کوئی سممند نہ کر کے یا اپریوگت میں سے کوئی نہیں تو سہ سممند اپاگم میں پڑھایا جاتا ہے آپ کا ایک ویسے کو دوسرے ویسے سے سممندیت کر کے پڑھایا جاتا ہے ایک ویسے کو دوسرے ویسے سے جوڑ کر کے اس میں پڑھایا جاتا ہے آپس میں سممند ویسےوں کا اس میں بتایا جاتا ہے سہ سممند اپاگم میں تو اپسن نمبر ایک جوہ گونیس کے پرسن کا سہیہ انصر رہے گا بیترو اپنا نیکسٹ پرسن ہے گنیت سکسن کے ادھر سے ایک سکسک کی سائیتہ کرتے ہیں ایک پاٹھے سامگری کا چین کرنے میں دو سارتھک ادھر سےوں کے لکھنے میں تین ککسیا کو سکریے بنانے میں یا چار ادھر سے کو پرابت کرنے میں تو یہاں پہ آپ کا جو گنیت سکسن کی ادھر سے ایک سکسک کی سائیتہ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کا سہیہ انصر کیا رہے گا پاٹھے سامگری کا چین کرنے میں تو اپسن نمبر ایک یہاں پہ آپ کا سہی دوستو آنصر رہے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کے 20 میں سے 18-19 پرسن ضرور صحیح ہوئے ہوں گے کتنے پرسن صحیح ہوئے کمنٹ کر کے دوستو ضرور بتائیں کمنٹ بوکس میں اور دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹیسٹ کے ساتھ اور اگر ٹیسٹ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی کمنٹ بھی کریں کتنے پرسن صحیح ہوئے اور اگر پہلی بار چینل پر ویجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تھاکہ نوٹیپکیشن آپ کو ملتے رہیں ملیں گے دوستو اگلے ویڈیو میں ایک اور ٹیسٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت